محمد والی محمد 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 اللہ علیہ وسلم 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 انہوں نے تفکر کے دعوت دیں کہ انہیں تفکر کے دعوت دیں کیا یہ دعوتیں اب انہی میں پرہنی تھی اس لیے اس لیے میں پرہنی تھی کہ قرآن کو اپنے آپ کو ملوانا تھا یہ دعوتیں اس لیے میں پرہنی تھی کہ قرآن اپنے آپ کو چکتا تھا کہ کسی طرح سو اگر سرڑ دکھ ورہ رفت موارے تمہیں بلکے تو نتا Avoid molnit اسľی letzہ گنات آثر نہیں ہے فعلکس اکبر لبارہم تھا اللہ اکرمال증ہ لحام تو تم تغربوں سے کام نہیں لیتے تم تغربی کوئی سپرک نہیں کلیتے کیا تم میں سمجھ رہے ہو یہ قرآن تمہارے ہاتھ میں موجود ہے کیا یہ تمہارے لیے کسی صورت میں کافی ہو جاتے تھا بلکہ تغربوں کی دعوت دینہ اس بات کی دلیل اور رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے آسان نہیں ہے اس میں کچھ مشکل ہے اس میں کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ لنہاں تمہیں تغربوں سے کام نہیں لیتا جہاں پہ تمہیں تغربیر منزل کی کوئی سپرک تلاش کرنی ہو تمہارے ساتھ کوئی ایسی صورت ہوئی جس میں لیں اپنی فکر کو آمادہ کرنا ہوگا اس قرآن کو سوڑنے کے لیے وہ اس کے بعد کے کہا کیا تمہارے لکھوں پر آگے پڑے ہوئے کیا تم سوچتے نہیں ہو کیا تم در کرتے نہیں ہو کیا تم سوچتے نہیں ہو کیا تم جانتے نہیں ہو کبھی ہوتکو تاکوں سے وہ رہی ہو کبھی ہوتکو تعلیم کے تاکوں سے وہ رہی ہو کبھی ہوتکو تدریم کے تاکوں سے وہ رہی ہے کیا جیسے جیسے فکر انسانی آگے پڑا ہی ہے ویسے بتدریج مستقو بھی آگے 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 چلی جارہی ہے اور یہ سرکان ہی نے کہا کے دیکھو بغیر تدریم بغیر قدب بغیر تفکل کی اگر قرآن کو پڑتے چلے گا تو ایسی صورت ہے جیسے کہ ایک نوہ آموس کسی سطح کو پڑا ہا ہے ایک احساب شماس کہ جس نے تالا تالا کبھی کسی کتا کو کھولا ہے دیکھتا تالا تالا ہے تو اپت ایسی صورت پہ کبھی تہائیون ہے کبھی تہائیون ہے کبھی بس روزا ہے کبھی باہی باہی کبھی قیفیت ایسی کہ یوں آئے کبھی مشتیبہ ہے کبھی قیفیت یہ ہے بگیر کی منزل ہے کبھی قیفیت چکر ہے یہ کیا کرے یہ انسان ایک اتنا انسان ہے خور ہوئی گا تھا ہے تو کس کے بعد عام کے ہوتا ہے ہم نے کہاں ہاں ہمیں سہرہ چاہیئے ادبال کے پاس کمی تو نہیں تھی تچھر انتیس میں لگنے والا دنیا سے پرورسط ہونے والا کالے کے لیے وہ یہ گفتان اپنی نظم اپنی دار کر رہا تھا اس میں اس نے یہ کہا وہ دلتے نہیں بھرام پھلتے نہیں وہ ایک خرد رہا تھا سنہوں نے حرم پر کفتی یہ کیا کرتی تو اتبا眼 کے پیش نزد دی اس میں اتباع نے یہ کہا کہ تبدیلی تم میں چاہیے تبدیلی قرآن میں نہیں چاہیے تم میں ایتناک چاہیے قرآن میں ایتناک نہیں چاہیے تمہارے قلوب کو منطلب ہونا ہے قرآن کو منطلب نے دوب matters تمہیں بختموں سے کام لینا ہے قرآن کو فکر کرنے کی غرب لگ لینا ہے تمہیں منزل کیلئے تدویر کی کوئی صورت اقتدار کرنی ہے قرآن تمہارے لیے وہ ایسی صورت پیدا نہیں کرے گا جس میں کبھی ہوا بنزل ہماری تیلیس مداز رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن تیس میں دیکھئے بات سے بات نکلے گی اور میں نہیں چاہوں گا کہ کسی صورت بھی ہماری مصطبی دولار نمو پر دیکھئے ذمہ دار طالب علیم کے طور پر کچھ باتیں آج آپ سے کرنا جاتا ہوں اور وہ باتیں کچھ کسی انداز نہیں آج ہوگی جس میں ہمارے سننے والے کبھی کبھی اگر مفتقوں میں ستا پیدا ہو جائے اعزاز پاپر مغت کے دعویر سے ستالت کو کم کرنا چاہتا ہوں میں جانا ہوں کہ وہ ستاپ پر کوئی ایسی صورت نہ ہو جس میں دنیا میں آپ یہاں سے پیدا پریشان کریں میری گزارش کے لئے کیا بات تھی جو مفکر ہے مفکر ذکر کرنے والا ہے مسلمانوں کا یوں سمجھئے نمائندہ ہے بلکہ یوں ہی نہیں کہ جو نہیں آگیا کہ پوری ملت کو ایک gu علىیت بیوائے ڈایت بجمی ہدایت دینیں والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے برحبود بدلتے نہیں پوراں کو بدلتے دی یہاں پوران سے خورت اگر تلاوت conheаствارے وہ بدل رہیں رہیں یہاں پوران سے خورت کتاب ہے تو کیس Phoebe کو بدل نہیں رہے یہاں پوران سے خورت محقان ہیں تو محقان کو سارتنے والاres یہاں قرآن سنورات متشابہ آ رہے ہیں تو متشابہ آ رہے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں خودودلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے قرآن کو بدلنا آسان نہیں ہے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تمہیں اپنے آپ کو's کے قرآن بھالنا ہوگا تمہیں اپنے آپ کو مطلی hayağı قرآن مستوار کرنا تمہیں اپنے طور پر اپنی حالت کو تبدیل کرنا ہوگا اور پھر یہی میں ہی ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم فقیحانِ حرم یہ بات کی اسطلاح ہے کسی اور کی اسطلاح نہیں ہے آج اگر یہ اسطلاح اسمہان ہو جائے تو جاراز ہی آپ مان لیں گے مگر یہ بات ذمہ دار ہے ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیر یہ توفیعات کا نتیجہ کہ کتا سمجھ میں آنے گی یہ فضل کا نتیجہ ہے کہ کتا سنگی بڑا شائر حکمتوں کا پابند ہوتا ہے بڑا شائر یوں ہی محبوب کرتے نہیں بڑھا بڑا شائر جانتا ہے کہ کس کو کہاں کب کیسے اشارہ کیا جائے کہ قیامت تک کہ یہ اس پیغام کو سمجھ لیا جائے ہوئے کس درجہ فقیحانِ حرم بے توفیر یہ توفیر تھی جو آلی امرہیم میں تھی یہ حسد کرتے ہیں انسانوں کے خاص طبقے سے خاص گروہ سے معاشرے میں ان نمائنہ ورنوں سے جن کو ہم نے سردھلوہ بنایا ہے جن کو ہم نے پہایا ہے یہ جلتے ہیں حسد کرتے ہیں جیلسی ہے ان کو ان سے کہ جن پر ہم نے توفیر آج کے نتیجے میں اپنے فضل و کرم کو ان پر دے جا ہے توفیر آتے یا ہی ان کے شاملے ہیں ہر ایک پر نہیں ہوتی ہے ہر ایک پر نہیں ہوتی ہے ہر ایک پر نہیں ہوتی ہے یا فقیحان حرم بے توفیق ان غناموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب نارے حیدری 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 مجھے پڑھے تو سہید قلیات کو اٹھائے دو دیکھا ہے میرے یہی رکھیے جہیں میں نے پہلے میں نا نہیں کہنا کھائش کو ہماری نقصہ میں نے کھائش کی کتوں کھانے بہت تو ظاہر ہے جو تھا میں نے دیکھا قلیات اغبال رٹھی ہوئی ہے ہے موجود بہت شرمت ہے جو قلیات اغبال کو نہ اٹھائے آپ اس سے توقع یہ کریں کہ وہ بھورے یہ سمجھئے کہ ملنک کے سرمائے کو بس صورت قرآن کھا لے یہاں بنا دیکھئے کہیں دلو دماغ میں یہ بات نہ جائے کہ میں آپ کے چکے دمیان دوستو کر رہا ہوں تو اس سے مراد آپ ہی ہے نہیں خطبت کے منر میں کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت اگر آپ کہاں تو کوئی ناراض نہ ہو جائے اگر تم کہاں تو بزرگوں سے کتاب نہیں کر رہا ہوں ہم کے چھوٹے بچوں سے چھوٹی بہنے سن رہی ہیں ہم بیٹھ رہی ہیں کہاں یہ بے توفیدی کم از کم ہمارے لئے نہیں ہمارا ناصر ہم بے توفید نہیں ہے جن تک یہ ذکر آیا وہ بے توفید نہیں ہوتا جن تک یہ فضل آیا وہ بے توفید نہیں ہے جن تک یہ انعے کو لکھ وکرم کی بارہ بارہ ساہی ہے وہ بے توفید نہیں آگا یہ بے توفیدی اس چار دیواری سے یہ مسلک ہے مسلک تریخت نہیں شریعت نہیں ان مولانوں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب یہ سہر و سلوک کی منزلوں پہ جانے والی ہے یہ سہر و سلوک کی منزلوں سے آجنا ہونے والے مسلک لاب ہے مسلک میں کوئی اور نظر نہیں ہے شکتہ اس کے مقابلے پر یہ بارہ بڑا ہی ذمہ دار شاہر ہے بڑا ہی باشور شاہر ہے بہت ہی وہ سمجھئے کہ قرآن فہمی رکھتا ہے حدیث کے معاملے میں اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر مغرب کی تعلیم کے نتیجے میں پھلک اوڑ لیا مگر یہی بات ہے کہ پھلک اوڑ لی جائے ہاتھ ہو جی جائے جو خدا لگتی ہو جو دل لگتی ہو جس کے تعلق سے یا کفتبو کی جائے تو اندالہ ہو یہ حقیقت امر یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے کہاں یہ غلام ہے غلام جی رہی ہیں جن رہے ہیں پھر رہے ہیں کھا رہے ہیں پھر رہے ہیں مگر طبیعتم غلام ہے یہ آزاد نہیں ہے یہ پابند ہے پابند سلاسل نہیں بلکہ معقول کے پابند ہیں ہوا نفس کے پابند ہیں شہراد نفسانی کے پابند ہیں یہ اپنے نفس کی ہتنا کرتے ہوئے پابند ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے واحد نہیں کرتے جو اپنی ذات میں محدود ہو جائے نہیں اکلے دور آگے جو اپنی ذات میں محصور ہو جائے اسے غلام میں نالِ حیدری نالِ حیدری نالِ حیدری نالِ سلوات سلوات یہ غلامی اور طرز غلامی اگر آپ کو اس طرف لے جائے کہ کتاب میں نفس ہے کتاب میں ظاہر ہے کہ نفس ہے عیب دیکھیں ناویس کی گنگائشوں کو کہ میں تلاش بکنا جاؤں کہاں تک جائے گی عیب ہے جو پوران میں عیب ڈال دے تو پھر صاحب پوران اس کے لئے اہمیت نہیں رکھتا جو پوران اکمیں عیب ڈال دے وہ ہی کہہ سکتا ہے کہ صاحبہ پوران ہزیان کے آدم ان غلاموں کا یہ مسلم ہے کہ نام کس ہے کتاب کہ نام دے کے بیان کرے گا عیب کہ عیب کیوں محدود کرنے اپنے دوروں کو مرے سلامہ اللہ 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 الل ایک دوسرے جاتا ہے تو دوسرا کہتا اس کی سیر تو بھی شامل کرو ضرور کرو ضرور کرو مگر یاد رکھ کہ یہ بے توفیدی ازل سے تھی یہ جانے والے نہیں ہے یہ جانے والے کے اس لیے توفید عطا کا نام ہے فضل کا نام ہے اور یہ فضل حسد کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوگی یہ جو فضل ہے یہ جو لطف ہے یہ اردو زبان کے لئے ہیں یہ اردو زبان یہ آزاد منش نہیں ہے ان کے پاس بریت فکر نہیں ہوتی ان کے پاس فکر آزاد نہیں ہے پاون ہے اور جہاں پاون نہیں آجائے تو وہ غلامی ہے وہ غلامی ہے کوئی نہیں سہی وہ کوئی بھی سہی اپنی اناؤں کے حسار میں محسوس کیا کہنا ہے اپنی اناؤں کیا اپنے ایگو اس کے حسار میں محسوس اور وہ یہ کہے کہ ہم بات کرتے ہیں آزادی ہم بات کرتے ہیں ہوریہ بات کرتے ہیں کہ ججتی نہیں ججتی نہیں ان پاس سوٹ نہیں کرتی زیبا نہیں زیبا نہیں ہے تو کیا کہا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ نہ اس کا کتاب ہے میں نے خرص کیا آپ سے کتاب میں جو نص کو تلاش کر کتاب کو جو نہ کر سمجھے تو وہ تنہا کتاب تک اٹھا ہوا نہیں ہے کتاب کے لانے والے کو حضب بنا رہا ہے وہ کتاب کے لانے والے کو حضب بنا ایلوال تو اس کی دیچے دیچسپی نہیں ہے فکر رہی ہے کہ اس کی ذات پہ کون آجا ایلوال کو فکر نہیں ہے ایلوال تو ایلوال تھی فکر رہی ہے کہ اس کی ذات پہ کون آجا ایلوال بھی چھوچیے برہ رکھتے ہیں تیزے سسان ہیں تو اس کی قیدیت کیا ہے اب کوئی بھی آجا سلوال تو چل رہی ہے حق و حقانیت کی تو پھر یاد رکھیں غلامت میں مسلک ہے مسلک ہے کہ نعب دے سکتا مذہب بھی نہیں کہا مذہب بھی نہیں کہا مسلک ہے کہ نعب دے سکتا کہ سکھاتی نہیں انسان کو غلامی کے طریق چاہتے کیا ہیں چاہتے یہ ہیں کہ جو تدکر تفکر تعقل کی گفتبو قرآن کر رہا ہے اور نتیجے میں آپ سے یہ بتانبہ کر رہا ہے کہ دیکھو اب تم اس جاگتے پر اس راگتے پر آجاؤ تو قرآن تم پر کھونٹا چلا جائے گا یہ روکتے ہیں سکتے راہ کرتے ہیں یہ رکاوٹ بنتے ہیں یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور یہ قرآن کھڑی کرتے ہیں یہ عدل یہ عدل تائمہ نہیں کرتے ہیں قیام عدل ان کا منشاہ نہیں ہے ان کا طریقہ عدل کو تائم کرنا نہیں ہے یہ ظلم جب اس کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کو سن لیا جائے مگر ایسا نہیں ہوگا یاد رکھو کہ یہ کون یہ ظلم اور ظلم کی تعریف وہ کہ جو اللہ کے راستے سے نہ صرف یہ کہ ہٹائے بلکہ اس میں مقابت کری گا یہ قرآن کی اسطلح ہے اور اس راستے میں ایک کجی پیدا کریں ایک کجی پیدا کریں یعنی یعنی ایک نئی راہ بتلا ہے وہ راہ جو قرآن میں نہیں ہے وہ راہ جو سنت میں نہیں ہے وہ راہ جو عدرت کی نہیں ہے ایک نئی راہ پیدا کرتا ہے کہ یہ راستے پر اٹھاویں پھر بات آئی لگی اگر پھر بھی آپ میں زور ہے جو وقت اور آپ چاہتے جانے بڑھ جائے تو دوسری شاہ آپ کی ہاتھ کو ڈھا دیتا ہے یہ ظالم ہے اور ان کا عالم یہ ہر دور میں رہیں ہیں ان کا عالم ہر دور میں رہیں نہیں ہیں اسی لئے کہا کہ دیکھو پہلے تو غلامی کو سمجھو غلامی ہوتی جائے غلامی ہوتی جائے اس لئے قرآن نے کہا قرآن مسئلہ طرف تن محمد محمد یہ کون ہے یہ ملیق نہیں ہوتے گی یہ مقتدر نہیں ہوتے گی یہ ملیق نہیں ہے یہ قرآن کے لفظ آپ جا جا کے جیسے جا 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 سکتا دیکھئے میں اسے ملک نہیں رہی سکتا اس لئے ایسا محسوس کریں گیا جیسے کہ ہم سمجھئے کہ کوئی جو گھر کے تعلق سے ہم شاید کوئی کلاس کوئی بلکل نہیں یہ کون ہے یہ اپنے ملوک ہے یہ غلام ہے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑے بڑے ترجمہ کرنے والوں کہ جب مثال دے رہا تو مثال کیا دے رہا ہے مثال یہ دے رہا ہے کہ غلام کی مثال کہ کیسے مثال لاؤ یا سنی روش اس کی ترجمہ ہے کہ وہ کسی شائع پر عدرت ہی نہیں رکھتا یہ غلام ہے جس کے دست تصرف میں جس کے پاس یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ فیصلہ کر سکے یعنی قدرت تو اللہ کی مگر جب پہلیار چاہتا ہے تو جیسے اپنا فضل عددہ کرتا ہے ویسے ہی اس میں ایک ایسی سورة کہ جس کو آپ کبھی کبھی کہیں کہ ہاں انسان میں بھی ایک قدرت انسان میں بھی ایک خدا عیبت انسان میں بھی ایک عراعی قیفیت انسان میں بھی وہی جبروت اور اس کے اثر کہنا ہوتے چلے جاتے ہیں بشرت کے عبدی مولود نہ ہو یعنی غلام نہ ہو یعنی پابند نہ ہو یعنی رسم اور رواج میں کلشا ہوا رہو یعنی اپنی اناوں میں محصور نہ ہو بلد کیفیت یہ کہ وہ اس سے بہت بلند والا ہو اس کی کیفیت کچھ اور ہے تو وہ کہ جو غلام اس کی تاریخ قرآن نہیں کی ہے جو کسی شائع پر حدرت نہ رکھتا ہو اس کا مطلب کیا ہوا عذاب کی تاریخ برا احراض کر دی جنہ اگر ناں غلام کی تاریخ یہ کہ خدرت رکھنے کے درجات آپ کے سامنے ہو اور درجہ بدرجہ خدرت ہو تو پھر حسی کو آپ درجہ بدرجہ پشریت کے مدار کرتے ہو وہ پشریت کے مدار کبھی کبھی آپ کو انسان کام مل تک لے لاتے وہ انسان کامل غلام نہیں ہوتا کہ خدرت جب وہ اپنے رشد عدرت کا مظاہرہ کر تو گویا باعذن یا ہی کرے معذور ہو معذور نہیں تھا معذور نہیں تھا عذر نہیں معذور یعنی اللہ سے عذن پایا ہوا ہو اللہ سے حکم لیا ہوا ہو اللہ کی بارگاہ سے عدرت حاصل کر چکا ہو اللہ اشیاء پر عدرت کا مطلب کبھی اس کا تصرف حیات پر ہو جاتا ہے کبھی اس کا تصرف مماد پر ہو جاتا ہے کبھی اس کا تصرف رسک کے دینے پر ہو جاتا ہے کبھی اس کا تصرف بیٹی کیا دا کرنے پر ہو جاتا ہے یہ تصرفات ہیں جو عدرت الہ جب تک شامل بندے کا حصہ ہی بندے ہم اُلج گئے ایک بات میں کہ یہ ہم جیس ہماری طرح چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے ہمی نے دیکھا مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں خانے کعبہ میں آ رہے ہیں ہمی دیکھ رہے ہیں جنب کی سمید پہ جا کے گر رہے ہیں یہ تو ہماری طرح ہے جا بس یہ خوش ہو گئے آپ ہو جائیے مجھے سمس دیکھ تسپیر نہیں کہ آپ کیسے بخوش ہو گئے اگر آپ اپنی آرزی خوشی کے خانے ہو جائیے ہو جائیے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ غلام وہ ہے جو کسی خودرت نہ رکھتا ہو ان غلام وں کا یہ مسئلت ہے کہ نا کتاب یہ غلام ہیں قدرت نہیں رکھتے یہ قدرت نہیں رکھتے اگر کبھی کبھی دو برس کے لئے نظر آ جائے مسئلت پہ کوئی دل برس کے لئے نظر آ جائے مسئلت پہ یہ غلام ہے غلام یہ آزاد نہیں ہے ان کے قسم خودرت میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ بے گاؤں مددگا ان کا کوئی شاتھی نہیں ان کا کوئی رفیق نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے یہ اتنی معذور ہے یہ معذور ہے ہاتھ ہے مگر معذور پیر ہے مگر معذور آنکھیں بھی ہیں دیکھنے کے لئے مگر معذور کان بھی ہے سننے کے لئے مگر معذور سوال ہے جس کوئی ازر نے ملا تو پھر کبھی وہ اصب اللہ ہے کبھی وہ این اللہ ہے کبھی وہ لسان اللہ ہے اللہ کا چہرہ بن رہا میں کہتے ہیں مختلف گفتگو یہ ہے آپ کے تعلق سے نہیں اپنے تعلق سے یہ پر میں تلسیم کی گفتگو نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں آثار اگر ید اصار ہے کبھی رکھا لارے حیدری 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 سلوار اگر آپ اگر محکمات ارام کو متشابہات بنا دیں اور آپ یہ کہیں کہ ان باتوں سے شبہ شبہ بہتا ہوتا ہے تو پہلے تو اس لفظ کے معنی کو کریک کرنے کی ضرورت ہے پران نے جہاں کہیں لفظ متشابہ استعمال کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ اس رجوع بات نے عابل اشتیوا نہیں نہیں یعنی شبہ قائم کیا پران آئے اور آپ کی فکر کو رو کہیں شبہ قائم کریں یہ پران جو کا یہ عجیب یعنی 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 ترجمہ کرنے والوں میں خاص طور فرمائے مسلمان بڑی ہی اس میں یعنی یعنی کہ وہ قرآن جو فیصلہ کرنے والا قرآن نے اس تعلق سعجی وجیب بات کرتے مہت پہ مہت 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 ڈی جس نے توجہ پر میں بھی کتاب کو ناظر کی اور کتاب کی کمپوزیشن تو دیکھو کمپوزیشن کیا ہے اور اس کے بات جیسے گھنے جیسے ہوتا ہے گھنے گھنے خرجمہ کرنے گھنے 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 خرجمہ یا سطر میں کہ مہت وہ حقیقت کتاب ہے وہ حقیقت کتاب ہے ان سے فرار نہیں ہے وہ قلو متشابہ ہاں کچھ ایسی ہی آیتوں ہیں کہ انہوں نے بہت ہی سلیس لفظ کتاب کرتے ہیں انہوں نے بہت ہی سلیس لفظ کتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا اب یہ کہاں رہے ہیں با محابرہ تنجیمہ کرنے والے اور جب محابرہ کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے تاری کو دیکھتے ہیں اور ان کے لئے سدہ کو چانچ دے ہیں تو وہاں پہ کچھ آئے سے لفظ رکھتی ہے جاتے ہیں اس کے دینا ہکم اس کے پر ایک تفنیم پیدا ہو جائے مدر بہت بہت ہی لوگوں نے کہا کہ وہ جنہیں متشابہات کہا گیا انہوں نے کجمہ چاہاں پہلودار ہے پہلودار ہے پہلودار ہے یعنی ایک رکھ لیے ہوئے ہیں ایک تنز لیے ہوئے ہیں ایک انداز لیے ہوئے ہیں جہاں پہلودار تک رہنے والی کتاب ہے آپ کو بیدھار کرنے والی کتاب ہے سنانے والی کتاب تو نہیں ہے تو بیدھار کرنے والی شئے کیا ہوتی ہے جو آپ کو جوڑتی رہے آپ کو ہلاتی رہے آپ کو آمادہ کرتی رہے آپ کو جدھاتی رہے آپ کو تیار کرتی رہے تو متشابہات کو تہلودار رہتے کہا استعمال کر دی استعلاح کہ وہ جس پہ شبہ پیدا ہوگا اب یہ ایک قرآن ہے یہ ترجمہ ہے تو اس کے بعد آپ ساتھ رکھنے کے بیدھے رہے کہ ایک طرف تو قرآن جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ کوئی شک نہیں یہ کوئی شک نہیں یہ کوئی شک نہیں کرنے کلاب کی تقریر یاد ہے شک نہیں کرنے تو شک کرنے والوں میں اس کا علمان اگر اول میں یہ اعلان کر دیا گیا یہ تو کتاب کی کمپوزشن آیا آیت مکمہ جو اصلی کتاب فرعی کتاب نہیں اصل کی زدہ فرع فرعی پرین فرع برانچ شاک تہنی جیسے آپ کا طبیعت جیسے طبیعت کریں اصلی کتاب پرنسپل پرنسپل اصول کی بات ہو رہی ہے اصول وہ کیا ہے وہ امہ کتاب ہے امہ وانی امہ اپنے مقام سے جو ناہتیں اپنے مقام موقع پر آئین رہیں یہ عجیب عجیب اسطلاحات ہیں کوئی اس کو کسی صورت اپنے مقام سے مقام سے اصلی کتاب اصلی کتاب اصلی کتاب اصلی کتاب جس میں مقام ہے مقام ہے وہ اپنے تبدیلی نہیں ہوتی وہ فیصلہ کرنے والی آیتیں ہیں آیتیں ہیں بیانات ہیں روشن ہیں سریع ہیں واضح ہیں کھلی ہوئی ہیں کھلی ہوئی ہیں یعنی اس طرف سے کام پورا ہے لیکن لگا دوسری طرف سے آنکھیں بند ہیں پاکھوں کے عمل ہونے سے یہ بہت تاثر نہیں رہ سکتا ہے کہ سورج میں مقام ہوا ہے آپ نے اختیاری عمل کے نتیجے میں آفتاب کو چھٹلانے کی کوشش کی وہ کہ جو اپنی حرکت پر عام ہے اصل ہے عمر ہے تبدیلی نہیں ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے لیکن آپ نے اختیار کیا آپ نے اختیار کیا اور آپ نے اکار کر دیا آپ کے اختیار کے نتیجے میں امکار آپ نے کس مندر پر لاتا ہے آپ کو اس مندر پر لاتا ہے اس مندر پر شیطان ہوتا ہے اس نے اختیار کیا امکار تو پھر لانت لانت یہ اگر کچھ اشارے قرآن نے دیئے ہوں تو ان اشاروں کو پابند نہ کر دیئے کہ یہ یومِ الہس کی باتیں اس کا کیا تعلق نہیں پابند نہ کیئے اس کو کھولا چھوڑ دیئے اس کو کھولا کھول دیئے اس میں ہے کہ جو آنا ہے وہ آئے ہدایت کی طرف آئے یہ زلالت اختیار کریں ہدایت خیلنس کرنا زلالت دنر ہی کرنا اور جیسا جیسا اختیار ہو وہ کہہ رہا ہے کانپوزیشن میں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں مگر ایک بات کو یہاں رکھنے کی ضرورت ہے محکمات اصلے کے بات ہیں متشابہات تمہاری عقل کے تعلقوں سے کیوں پروندیات چاہتا ہے زمانہ 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 قرن باپر صدی با صدی با صدی با ہزار سال با ہزار سال جیسے جیسے تمہاری عقل کو بلوغت نصیب ہو ویسے ویسے متشابہات محکمات کی صورت اختیار کرتے چلے جائیں یہ تمہاری عقل کے تعلق سے ہے یہ تمہاری عقل کے تعلق سے ہے تو اب اگر کسی کو اصل کتاب ام کتاب علی پہلے دن سے مدر آیا ہو تو وہ تو صحیح ہے لیکن اگر کوئی علی کو متشابہات قرآن میں بان رہا ہے تو اسی لئے کہا علی بھی ہر زمانے کے لئے کھلتا کر رہا جائے گا اور اگر ہر زمانے کے لئے علی کھلتا ہے تو علی آیت پرآن ہی تو ہے علی تو موجلے پرآن ہی تو ہے علی بھائی یہ نات ہے قرآن میں تو ہے علی کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکے کہ بس جو دیکھ لیا وہ دیکھ لیا جو سن لیا وہ سن لیا یہ نہ سمجھ میں آنا اس سے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے اس میں امکان کو تلاش کیجئے اس میں امکان کو تلاش کیجئے آج میں فیصلہ کر دیجئے کیونکہ چونکہ نہیں مہتا نہیں جس کی دلوار میں سفیر میں چھوڑا ہو اور خیامہ تک کیلئے چھوڑا ہو کہ ان کی نسلوں میں حیب تو آئے گا کہاں سے دیکھا کہاں سے دیکھا تو جس کی تلوار ہم نے چھوڑا اور جس تلوار کے ہم ماننے والے ہو تو ہم پہ سوٹ نہیں کرتا جن فتوہ لگا ہم یہ کہیں کہیں اس آبیل کی نہیں آبیلیت ہزار بہنس کے بعد دو ہزار بہنس کے بعد جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے آبیلیت اس وقت تک کوئی نہیں ہے جب توبہ دروازہ بند ہوگا یہ سلسلہ قتم ہو جائے اسی لیے کہاں کہ دیکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہے آمیر 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 کرتے رہو یہ دروازہ کھلا ہے درود دن سے کہ جب یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اس کا مطلب عمل ختم ختم فریض اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا اب تم کو اختیار میں تمہارے ہو تمہارے اختیار میں کہ تم جیسے چاہو آگے بہو اس قدرت کو اس طاقت کو اس عوبت کو تو اگر اقوال نے سمجھانے کی کوشش کیا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہی تو کہتے ہیں دیکھو یہ قرآن ہے قرآن یہ غلاموں سے سمجھ میں نہیں آئے غلام کی صد آقا نہیں ہوتی ہے کہ بھی بات کو اور اس نہیں کہیں تہہے میں یہ بات نہیں آقا غلام نہیں نہیں غلام کی صد یہ آقا کی صد غلام نہیں ہے نہیں 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 بلکل بھی نہیں اس لیے کہ آقاییہ کبھی ملبوس ہو کے آجا ہے اور آپ کو ہمانہ نہ کریں کہ اپنے سر کو جھکا لو تو ایسی آقاییت نامندور ایسی باقاییت نامندور جب تک کہ جب تک کہ حریتیں فکر نہ ہو نہیں کہ قرآن قرآن گز جیسے ہی خلافت ہوں اپنے رشدے کو قرآن سے دوڑ کیا ہوا عرضی ہے ہوا کیا چون قلاب پر چون جیسے 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 اب یہ چون کا ترجمہ یہ فارسی پرونے والے فارسی جانے والے جیسے ہی تو جیسے ہی ایک ہی صورت میں جیسے ہی تھا کہ ادھر آنگ بن ہوئی ویسے ہی یہ ہے جیسے ہی یہ ہے جیسے ہی ہاں کی درمان ہوئی ویسے ہی ابانگرہ چون جیسے ہی جیسے ہی جیسے چون قلافت رشتیات قرآن گسی جیسے ہی قلافت نے اپنے ناتے کو اپنے رشتے کو بجائے اس کے کہ قرآن سے اس دوار کیا تھا قرآن سے دوڑا بریت را ظہر اندر کام نہیں کیا ہوا آزار یہ فکر آزار یہ اظہار آزار یہ دفتار آزار یہ لکھتار آزار یہ میں آر کے قلے میں فہر ڈال دیا اللہ 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 یہ اغال یہ اغال تو پھر کیا ہوا کیا کہ افیت ہوئی یہ حق کا نمائندہ دیکھتا رہا تھا حق کا نمائندہ سب مشاہدہ کرتا کہ اختلافہ نے اپنے ہاں کو قرآن سے لائدہ کے لیے حریف دیکھ فکر کو ختم کیا جا رہا ہے آزادی فکر کو طواح کیا جا رہا ہے اس کو تحت کا قیمانہ پلایا جا رہا ہے وہ ایک مرتبہ خاموشی اختیار کرتا ہے خاص ان جلوے سر جلوے خیر علماء دیکھ مرتبہ کھڑا ہوئے وہ جو جلوے عظلین تھا خاص ان سر جلوے خیر علماء چون صحابے قبلہ پانا دفتہ پھر والد سمجھنے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے فارسی آپ ہی کے زبان ہے فارسی آپ ہی کا خلاف ہے فارسی آپ کی اصل ہے اوم ہے اوم آپ سمجھ رہے ہیں نا اصل ہے شاکھ میں فرم نہیں ہے زبان جو رکھو ہے نا یہ ہے فرم اصل آپ کی فارسی ہے کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کیا ہوا؟ ایک مرتبہ وہ جو جلدوں میں ممتاق تھا وہ ایک مرتبہ کھڑا اور ایسے کھڑا ہوا جایسے بادر صحاب وہ کے جو مکہ کی سرزمین میں اٹھے اور ایک مرتبہ جلدہ کرتا ہے اواز کی فکر ہے؟ اواز کی فکر ہے؟ اواز کی فکر ہے؟ چون سہارے اللہ بارہ ترکتا کیفیت یہ ہے کہ احسے جیسے کالی گھٹا تنگلے سے اٹھے مکہ کی سرزمین سے کالی گھٹا اٹھے اور آنے واحد میں وہ جو پیاسے ہیں کون؟ کون؟ وہ سبین کے باشن میں ذرہ ذرہ آئے اس کا وہ جو پیاسا تھا اس نے اس کو سہراب کرتا اس نے اس کو وہ جام دیا کہ رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک جو جام حسین نے پیلایا تو بات ہی رہ جائے گا صرف یہ کونسور کا بیٹا ہے وہ جام پیلا تھا وہ جام پیلا تھا اور پھر یہی نہیں بلکہ وہ ایسی منزل پر آیا کہ اب کوئی کہے نہیں تیغلاو چون عزمیاں پیلو کشی بزرگے اربال باطل خون کشی جو اللہ کی آنوار کو نیام سے نکالا ہے نا یہ بڑی قوت والی تلوار تھی عجیب بات ہے لا بنا کے تو دیکھئے کسی کالس پر اس کے بعد کہیے چاہ کچھ یہ مختلف ہے ذرہ پر سے بہت ہے 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 تیغلاو چون عزمیاں پیلو کشی اللہ خون کشی بہت ہے بہت ہے نافی نافی کی تلوار یہ سب کی نافی کریں سب کو ختم کر دیں بہت ہے بہت ہے بہت ہے چونہ سینیاں بھی کشناں یہ لفظیں چون کو آپ نے لاحے لفظا کہا دے جائیں یہ فارسی کی وہ ترقیب ہے یہ وہ لفظ ہے کہ جس کے جتنے بھی ڈائمیشن لاحق دینے جانے ہم دلوزمان میں دیتے جائیں یہ بس وقت بہتا ہے جیسے ہی جیسے ہی جلی بسم دلا ہے جلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑی نہم بات ہے اس میں رتی بڑا بڑا فاصلہ پائلانا کریں کہ اس نے یہ کہاں تھا عدیت کا سوال ہوا تھا کہاں سوچ کے بتاؤں گا نہیں نہیں دے لیلاؤں چونہ دنیاں بے روکشی بس ان کے عرباب باتل خونکشی تو ایک مرتبہ اللہ کی تلوار جو انہام سے ندالی تو کیفیت کیا ہے کہ عرباب باتل کے قلو سے یہ جلی بڑا خونکشی اب جسم میں خون نہیں ہے مردہ ہے جنازے ہیں میتے ہیں اگر ہیں تو یہ صورت ہے خون رہی ہے یہ آج باب باتل خونکشی کہے چکے ہیں آپ سمجھیں حسین کا خون کو حسین کا خون نہیں ہوگی حق کا خون نہیں ہوگی دیکھیں حق کا خون بولتا ہی نہیں خون تو کر لیا حسین نے عرباب باتل کا عرباب باتل کا خون گھنٹ کرتے ہیں اور یہی نہیں دیکھیں چکے ہیں عزمیاں پہ خونکشی عزمیاں پہ خونکشی عرباب باتل خونکشی نوش اللہ اللہ سہرہ ورنبیش سطرِ انہوں آنے نجاتِ مرنبیش یہ لاکی دوار نے پتا نفی نہیں کیے اس نے بتایا ہے کہ نتیجہ اللہ سے اللہ کس کبار کوئی اور نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے اللہ کا کام اللہ کا قیام کلمے کو اس طرح سے کسی حدیث ملایا ہوگی کم سے کم اٹھو اڈم ایک مرتبہ کہا جو تو صحیح اللہ کی دوار تھی روکنے والے روک لیں کسی لب دلہ پہ روک لیں اچھا تو تیرے اللہ سے لڑے سب کی نفی کر دی انہوں نے کہا سب کو کرو ترار کو مقشی اللہ کا سہرہ یہ جو سہرہ ہے یہ تم جس ریکستان میں جی رہے ہو جس ریکستان پہ پانی کی گندے برسی ہیں تو یدوسائیم کی سبب اور اگر اب تمہاری نجار کامکن وام مہین کرے گا تو یدوسائیم کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا کیوں کیوں اس لیے کہ غلام نہیں ہیں خدرت ہے خدرت خدرت ہے اس کے ہاتھ میں خدرت ہے وہ جلوہ میں جلوہ ہے جلوہ ہے اس کے جلوہ میں اس کے جلوہ میں آپ کیا سب نے حاشمی جلوہ مختلفی جلوہ ابو تالیوی جلوہ نہیں اس کے جلوہ میں جلوہ اس کے نمو حسین وہاں تک ہے حسین وہاں تک ہے خطرہ انوان نجاب مان نمیشت مان ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ ہماری نجاب کے انوان کو لکھ دی آگ ہے جیسٹی نہیں ہے یہ جیسٹی ہے جیسٹی تکلیف ہوتی ہے مگر چاہ دیکھئے مقدر کو مقدر کو مقدر کو تکلیف چطر انوان نجاب جینا نام نہیں ہوتا حیات جینا نام نہیں حیات نجاب حیات محمد آل محمد صلوات محمد آل محمد آل محمد آل سید سید شیخ شیخ بلند صلوات آل محمد صلوات محمد آل محمد محمد رجیسوں میں آئے تو اس عوت کے ساتھ مجھے گھوٹا ہوا آیا اور یہاں سے حسن و بھوکا دیکھیں یہ تو طلب کی قیفیت ہے یہ بیختیار قیفیت ہونا اسی بات کا تو ہے کہ جو انسانیت کا ملاد بہندر تھا جو اپنی تگوار اپنی تگوار سار پہلا کے کھولا کردی آل وہ تو تمہاری نجا کسا مان کر رہا تھا یہ تو تمہیں بچا رہا تھا تھا دنیا جیسا کو روائے نہ مسائل کو روائے وہ جو تمہاری نجا کے انوان کو تے کر چکا تھا تمہیں تم نے نہ سمجھا اور تم نے اس کے جلووں میں سے جلوے کو ختم کرنے کی کوشش کیا ہے اس کا جلوہ زمین پر کبھی کبھی مظاہرِ قدرت اس صورت میں ہی ہوتے ہیں اس صورت میں ہی ہوتے ہیں حسین مظاہرِ قدرت میں ایک مظہر ایک مظہر اثارِ قدرت کا نمائے اللہ اثارِ قدرت کا حامل دستِ قدرت کا نمائے اللہ فیصلہ کرنے کی قوت رکھنے والا انسانیت کو نجات تک لے جانے والا تاکہ وہاں پہنچو تو پھر میری ہاں تمہاری شفاق کوئے شفاق یہاں نہیں ہے شفاق وہاں ہے یہاں سے کوئی یہ سفر تہہ کروائے گا تو شفاق ہو جو نا یہاں سے سفر کرنے پر آمادہ نہ ہو انسان اور وہاں شفاق کے لئے تیار ہو یہ سفر نہیں ہے یہ بے سالہی ہے بے سالہی اگر میں یہ کہوں کہ کم از کم فریدن فریدن اتار کی مائن ندی کرتے ہیں میں غلط نہیں دیکھی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ بھی خبر صفر نہیں ہے خبر عالم خبر عالم خبر ہے اور جہاں عالم خبر ہو اپنے غیب کی خبر ہے اب اس مشاطرت کو دیکھئے اس مہاجرت کو دیکھئے اس لیبل پر آپ نے معمولی لیبل نہیں ہے جاتے جاتے اگر آپ سے کچھ اندل کی باتیں اپنی سماعتوں کے میار کو پشتنا کی دیں آپ کو مقام نہیں کچھ اور آپ کی منزلت ہی کچھ اور آپ سمجھیں کچھ نہیں کہ آپ ہیں کون آپ بے خبر نہیں ہیں اور کبھی کوئی آپ سے یہ کہے کہ ہم تمہیں بہا خوا کرنا چاہتے ہیں تو اسے توہین سمجھیں اپنی آپ بے خبر نہیں ہیں آپ انتہائی با خبر ہوں اور اس عالم میں آپ سفر کر رہے ہیں اور وہ سفر جو آپ کو نجات کی منزلوں تک لے دار ہوا ہے وہ نجات آپ کے شفاعت کی منزلوں سے قریب کر رہی ہے تو یوں بھی تو زیارت نہیں ہوگی ہاں جب پہنچیں گے دور مہشر کے سامنے تو یہ آنکھیں یہ آنکھیں جو ترس رہی ہیں اس دیدار کو اس کا علم کیا ہوگا روشن ہو جائے وہ سفر چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ میری ماں کا نگا ہو خود نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ تو کیے جائے ہیں آپ کو آمادہ کر رہے ہیں آپ کو آمادہ کر رہے ہیں آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہیں دغم ڈڑکھاتے بھی تمہیں کہیں دنیا آپ کو حرم بھی تو کر دیتی رہے تو پریشان نہیں کیا لگو اچھے ہاں ہاں اب ہے منزل شفاعت شفاعت جو کمی تم میں اس لیے کہ پتاز آئے بشریت کے حامل رہے اگر وہ کمی رہی ہو تو اس کمی کو پورا کرنے والی ماں ہے فاطمہ ہے فاطمہ جہنم کی آگ سے بچا لے جانے والے اور اس کی بیٹی ابن زیاد کے درباہ ہے کوئی کم ہے آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ جائنبیہ ہے کس معرفت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کیا آپ نے سبب ہے کیا مجھے باغذر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہم تو کچھ چیزوں کو دوراتے ہیں یہ سبب تازہ ہے یہ سبب تازہ ہے یہ دورہ ہے یہ دورانہ ہے اور دورانہ ہے اور کیوں نہ دورانہ ہے کیوں نہ دورانہ ہے کیوں نہ دورانہ ہے گھرانہ ہے ہممہ پر بازاروں پر بہتھے ہیں گھرانہ نے بہتھے ہیں بہتھے ہیں بہتھے ہیں بہتھے ہیں اور دورانہ میں یہ بارے اول ہے یہ بارے اول ہے اس کیفیت میں اس کیفیت میں اس کیفیت میں کہ پھر کوئی مات نہیں ہے سوہ حافظ کی مات کی بہتھے ہیں بہتھے ہیں کہ بہتھے ہیں بہتھے ہیں وہ افاق کہ جس میں کبھی سینب کو شہزادی کہا جاتا ہوتا وہ افاق کہ جب یہ شہزادیاں اور یہ شہزادیاں کسی نے ان کو نہ دیکھا تھا کسی نے ان کو تس طرح سے نہ دیکھا تھا کسی نے ان کو تس طرح سے اپنے دنیاں نہ پایا تھا یقی پنتل ہے یقی پنتل ہے مجھے تھوڑا سا کہنے کی اجازت دیجئے شاید شاید درات نے اتائی کیا تھا کہ جزید کے دربار میں جانے سے پہلے ایک بھٹا بس ہے نبی اس دربار میں لیکن آمادہ آمادہ ہو جائے مجھا دربار کو پہنچنا سورا دوسری بازار میں دیکھا تو دیکھا اس میں کے سر کے موکے نیزم پہنم کیا ہوا شہدہ کے سر موکے نیزم پہنے مگر ایک سر ہے ایک سر ہے اس کو برمالہ ابنِ کاہلِ حسدی نے شکار بند میں بند کیا ہوا اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب ذرا سا وہ اپنے بھوڑے کو تیز گام کرتا ذرا سا اشارہ کرتا اور وہ گھوڑا اپنی منزلوں پر تیز گام کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سر پھوڑے ہیں سر وہ سر پڑھ کے پوچھا کسی میں یہ کس کا سر ہے ایک مطلبہ حرام آئے نہیں پہ جانتے یہ عباس کا سر ہے یہ شکار بند کے سر کونسا سر ہم مدینہ سے کھاں دیکھتے ہیں مدینہ سے چھوڑے ہیں اور آخری مطلبہ ماہ کی زیادت کے لیے حضاء کے پہلی آئے اور ایک مطلبہ آکے لب سر رکھا ہے وہ آئیے مزا تو زہرا نے آواز جی کبھاس کو بھوڑا کبھاس کو بھوڑا کبھاس کو بھوڑا آکے عباس نے سر رکھ دیا وہاں ہی ہے مزا آئیے مزا یہ آواز تری غربت کے ساتھ اپنے بچوں کے برابر تُسھے میں کرتی ہوں کیا یعنہ بھائی کی حفاظت کا رہے آئے ملدہ کوئی غربت میں اسے مارک نہ ڈالے بیٹا میرا شپی ہے اب تیرے خوالے یہ بھوڑا ساتھ یہ بھوڑا ساتھ یہ بھوڑا ساتھ بھوڑا ساتھ امو البنین بلا رہی ہے امو البنین بلا رہی ہے عباس نے ایک مرتبہ جا کے ماں کے قدموں پر سر رکھ دی وہ سر وہ سر جو مزار فاطمہ زہرہ پر رکھا جائے چکا تھا اب اتنا مقدم ہوا وہ سر وہ سر یہ سر بھوڑا نہیں ہے یہ بھوڑا سر یہ بھوڑا سر یہ بھوڑا سر شکار بند میں ہو شکار بند میں ہو شکار بند میں ہو اور اب جو مسالم اپنے بھوڑے کو دوڑا آئے تو ہاگ نہیں ہے جسم نہیں ہے پہل نہیں ہے مگر مقادم میں لکھا ہے کہ عباس کا ذر تھوڑا رہے کھار ہاتھا نہیں سمجھ میں کہ اس طرح نہیں ہے کیا ہوا تھوڑا جیسے جاتا خدا ایساہین ہے مجھے نہیں مانتا مگر جو اسطلاح استعمال ہو رہی تھی میں نے آپ کی خدم پر پیش کریں تو اگر انسان اس کو اکھاتا ہے تو چلنے کے ساتھ میں گر پڑے چلتے چلتے مہتر پاس کیا خدرت ہے آپ کے کہ سر ہے وہ ٹھوڑے رکھاتے سر ہے ٹھوڑے رکھاتے بلکل بیانت کرنے والوں نے بیانت کیا کہ بی بیوں کا عالم یہ کہ مصر کی قبر کو دیکھ چکی تھی ایک مرتبہ ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھا کچھ نوجوانوں نہیں کچھ نوجوانوں نہیں ایک مرتبہ اپنے آپ کو آمدہ کیا حفظ بہار کو رکھا نیام سے تلال کو نکالا اور انہوں کو کہا یہ کس کا سر ہے تو جا رہا ہے کسی نے کہا یہ حبیب اپنے مذاہب کا سر ہے یہ حبیب اپنے مذاہب کا سر ہے دیکھیں ایک سر وہاں حسین کا جو دونکہ دیلہ پر ہے ایک اطباس کا سر ہے جو شکار برد میں ہے ایک سر وہ کہ جس کو کہا حبیب اپنے مذاہب کا سر ہے پسٹک کو اسلام دے آنے کے بچے کھڑ دے소 تھا۔ اور ایک مرتبہ پادوان کو نیان سے نگال کے کہا تو یہ معلوم ہے انشاء کی کچھ نے کہا مجھے معلوم ہے حبیب کا سر ہے کہا تم Salam کے بیٹے کہا تم ہم تو جانتا ہے کہ آنے دیکھا کہا جانتا ہے کہ ہم کون ہیں کہا نہیں , کہا بابا Destадہ یہ میرے بابا کا سر ہے حبیب ابنی مدقل کا سر ہے بچہ آگے ملک گا کہاаемся lidt اور بدا کی تسرب توجہ یہاں سے نہیں خبیر کے سر کو ایک مرتبہ بیٹے نے لیا اور یہ کھہتے ہوئے جلا آخری جملہ ہے آخری جملہ ہے یہ کھہتے ہوئے جلا جس کا وارش ہوتا ہے اس کے سر کو نہیں اس طرح سے لے کے نہیں لاتا آپ ہی نے بیوار کبھی آگا ہوں گی آپ کڑیوں سے دیکھتے کبھی باروں کی بیٹے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی